جلسہ جوگ تر جوگ لوگ ٹولیوں کی شکل میں جناس ٹیڈیم کا رکھ کر رہے ہیں یہاں پہ فیملی اس کے لئے جو گیٹ ہے انٹرنس کے لئے وہ الگ ہے میڈیا کے لئے الگ ہے اور مرد حضرات کے لئے الگ ہے مرد حضرات میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس گیٹ سے گراؤنڈ میں جو ہے وہ داہل ہو رہے ہیں تباہم تر لوگ جو ہیں وہ آپ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہے یہ ہمیشہ کی طرح کامیاب ہوگا جیسے پہلے عمران حان کے تمام جلسوں میں بہت زیادہ کراؤڈ اور رش ہوتا ہے ابھی بھی ایکسپیکٹیشن ہے لیکن میں پھر سے ایک بار بتاتی چلوں کہ پانچ پجے کا وقت مقرر ہے لیکن ابھی تک جو ہے عمران حان کی آمد جو ہے وہ ایک متوقع ہے کہ جلدی ہو جائے لیکن ابھی تک بار اسوسییشن میں سیشن کوٹ میں چونکہ پہلے انہوں نے کتاب کرنا تھا تو ابھی تک ان کی آمد ہو نہیں سکی لیکن لوگ جو ہے انتظار میں ہیں اور جوگ در جوگ لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے کہ جلسہ کامیاب ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اینڈ ٹائم پہ حصوصاً جب عمران حان سپیچ کر رہے ہوتے ہیں اور حتاب کر رہے ہوتے ہیں اس سب کا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ وہ جمع ہو اور جو ہے وہ بات جو ہے وہ عمران حان کی بات سن سکیں عمران حان کی تقریر سن سکیں تمہارا ساتھ یہاں پہ شہری موجود ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ جلسہ گاؤ کی جانب جا رہے ہیں تو ان کا کیا مقصد ہے کیونکہ ملکی صورتحال کچھ مختلف ہے اس بار اس بار جو ہے وہ سیاست میں تبدیلی آ چکی ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے اور جس طرح سے کہ پہلے وزیراعظم عمران حان تھے جب پچھلا جلسہ تھا اس کے بعد کافی تبدیل ہو چکی سیاسی صورتحال بھی ملکی صورتحال بھی تو ان سے جانتے ہیں کیا ان کو لگتا ہے کہ عمران حان ابھی بھی اسی طرح سے کامیاب جلسہ کر سکیں گے اسلام علیکم سیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہم عمران خان کے لیے آئے ہیں اور بیسک ہم گجران والا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے شہر میں آخری خان صاحب کا جلسہ ہے اور ہمیں اسے آخری جلسہ ہے ہمیں آخری جلسہ ہے گجران والا میں آخری ہم جا سکیڈول دیا گیا تھا ہاں جی تو ہم ان کے لیے آئے ہیں ان کے سپائی ہیں چھوٹے سے جہاں تک بھی جانا پڑا ہم جائیں گے اور ان چوروں لٹیروں ڈھاکووں کو مریم کے پاپا کو چچا کو ان کے کزن کو انشاءاللہ ان کو سب ہاتھ دیتے مٹا دیں گے پاکستان اور یہ جو پاکستان اور عمران خان عمران خان اپورٹیڈ کومر اپورٹیڈ کومر مجھے یہ بتا اور یہ جو وزیر داخلہ قرائے کا رانہ سناولہ نواز شریف نے ایک کتا پالا مچھوں والا اس کو نہیں چھوڑنا یہ مرڈلٹو ان کا قاتل بھی ہے یہ منشیات فروش بھی ہے اور اس وقت چوکی دار بنا ہو ہے نواز شریف کا اپنے باپ کو تو واپس لے کے آئے اپنے باپ کو جی نواز شریف آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں نہ صرف جو ہے جذبات ہیں بلکہ ان میں جو ہے ایک غصہ بھی ہے گوموں غصہ بھی پایا جاتا ہے شاید وہ اس بات کا ہے کہ ہبیشہ ہرڈلز کریئٹ کی گئیں رکافٹیں کریئٹ کی گئیں حکومت کے جانب سے میں ساتھ ایک خاتون ہے ان سے جانتے ہیں وہ بھی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے گالے بنائی ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں میں بہت دور سے چل کے ہوں پیدل جس کی وجہ سے میں بچوں کو ساتھ نہیں لاسکی ریڈی تھے لیکن بچے اتنا لمبا سور پیدل نہیں کر سکتے مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بھی آپ کو امید ہے آپ سوڑا اس طرف ہو جائیں سامنے کی طرف نہیں نہیں اس طرف ہو جائیں مجھے یہ بتائیے کہ ابھی بھی آپ سمجھتی ہیں کیونکہ ایک بڑا لمبا عرصہ ہو گیا جلسے لگاتار ہو رہے ہیں لیکن کیا ابھی بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی بھی عمران حان اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اگلے پرائم منسٹر وہ ہی ہوں گے کیمرے کے تف دیکھے گا جی میرا خیال ہے کہ نہ صرف وہ پرائم منسٹر ہوں گے بلکہ جو ان کے زندگی کا مقصد ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا مقصد تھا قوم کو جگانا اور اب تقریبا سارے قوم جا چکی ہے اور ان کے زندگی کا مقصد پورا ہے وہ کوئی مطلب ڈکٹیٹر نہیں ہے کوئی ڈاکو نہیں ہے وہ یہاں پہ کوئی پراپٹی بنانے کے لیے نہیں آیا اس کا مقصد پاکستان کی ترقی ہے اور اس کی فلاہو بے بہت ہے اس کی عوام کی بینیفیٹس ہے جس میں وہ کامیاب ہے اب اگر وہ پرائم منسٹر نے بھی بنتا تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہے اور انشاءاللہ وہ ضرور بنے مجھے یہ بتائیے کہ گجرانوالہ میں کامیاب ہو سکیں گے عمران حان نون لیگ کی طرح اپنا ایک راج قائم کرنے میں جی انشاءاللہ کیوں نہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے اور بہت سارے لوگ ان کے سپورٹر بھی ہیں ان کے لیے ہم ان کے حق میں آواز بھی بلند کرتے ہیں لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے کیا چیز ہے وہ ایک سیاستدان نہیں ہے بلکہ وہ لیڈر ہے انڈ ہی لیکن اب تک عمران حان وہ اس طرح سے کمپلیٹی کنوے کیوں نہیں ڈیلیور کیوں نہیں کر پا رہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ ہرڈلز ہی ہیں یا ان کی پالیسیز یا سٹریٹیجیز میں کوئی سمجھتے ہیں کیونکہ تبدیلی آنی چاہیے نہیں میرا نہیں خیال کہ ان کے پالیسی میں کوئی غلطی ہے غلطی ان لوگوں میں یہ جو ایک مافیا ہے انہوں نے ان کے آگے بہت ساری ابسٹیکلز کریٹ کر رکھی ہیں اور بہت سارے ان کو ٹکنے نہیں دیا کوئی نہ کوئی حرکت کرتے رہے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمیں ان کی پالیسیز کے اثرات اس لیے نظر نہیں آئے کیونکہ ان کے پالیسیز کے تیر رس اثرات ہو سکتے ہیں ہماری نسلوں کو ملیں تو اس لیے ان کی پلاننگ بہت دور کی ہے جس کی وجہ سے لوگ فورن نہیں فیڈ اپ ہو جاتے اور غصے میں آ جاتے حالانکہ ایسا نہیں ہے ہمیں تھوڑے پیشن سے کام لینا چاہیے کیونکہ ان کے پالیسی وہ ہیں جو ہماری انڈس لو کو فائدہ دیں ناظرین یہاں پہ ایک اور فیملی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتی ہیں بچوں کے ساتھ آئی ہیں ایک ہاتھون ہے اپنے بچوں کے ساتھ آئی ہیں غالباً پوری فیملی ہے بیٹھا آپ بھی آج ہو یہاں پہ اچھا آپ اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ آئی ہیں تو ابھی بھی وہ جذبہ ہے ابھی بھی وہ امید ہے کیونکہ ایک لمبار سا ہو گیا جلسے لگاتار ہو رہے ہیں ملک حالات سیاسی حالات یہ ساری تبدیلیاں ابھی تک یہ جذبہ کم کر سکیں گی یا نہیں نہیں بلکہ ہم لوگوں کا جذبہ ہمارا ترقی کی طرف جائے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چھوٹی بچی کو آپ لے کے آئی ہیں تو اس کو آپ ٹرین کر رہے ہیں یا بچے خود سمجھتے ہیں خود وہ مانتے ہیں کہ لیڈر عمران خان ہے کیونکہ بہت چھوٹی عمر میں بچے نظر آتے ہیں عمران خان کے جلسوں میں نہیں بچے بلکل خود ہی مانتے ہیں کہ عمران خان انہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں گھر میں پورے گھر میں ہر وقت یہی باتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بچوں میں خود ہی یہ جوش اور جذبہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ سے وزیر آزم بننا چاہیے اور انہیں ہی آنا چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کے لیے وہ ہی بہتر ہیں اچھا ابھی ملک جس لہج پہ کھڑا ہے بہت ساری رکاوٹیں ہیں اور ساتھ ساتھ سلاب کی جو صورتحال ہے ابھی بھی لوگ اسی طرح سے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ایفیکٹ کیوں نہیں کر رہی ہے چیزیں نہیں لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان اتنی زیادہ فنڈنگ کر رہے ہیں بلکہ ہم سب بہت زیادہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو چلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سلاب آگیا لیکن باقی جو جوش اور جذب ہے وہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے تو سلاب زدگان کے حوالے سے آپ کیا بتائیں کہ عمران خان کا کوئی کام اس کے حوالے سے کیونکہ یہ عوام کا سوال ہے کہ دکھنے میں نظر نہیں آتا کہ عمران خان ان کی کوئی امداد کر رہے ہیں یا کوئی بزاخر کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آئی نئے عمران خان سلاب زدگان کی بہت امداد کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے باہر سے کافی فنڈ وغیرہ اکٹھے کی ہیں خود بھی وہ کرتے ہیں ہم لوگ بھی ہم نے بھی فنڈ دیا انہیں ہی دیا ہیں اور وہ کافی کچھ کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے آکے جو وہ کریں تو دکھاوہ ہوتا ہے نا جس طرح شباز شریف ہیں انہوں نے دکھاوے کے لئے وہ گئے ہیں اور ان کی تقریب بھی سنی ہوگی جو سلاب وہ کہتے ہیں کہ یہ سلاب بارش کی طرف سے آیا کبھی وہ کہتے ہیں یہ اس طرف سے سلاب آیا تو یہ کہ انہیں تو بولنا ہی نہیں آتا لین آج نمار صاحب یہ شہری موجود ہیں جو جلسے میں شرکت کے لئے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مرد حضرات کافی بڑی تعداد میں شرکت کیا کرتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے اس طوام تر صورتحال میں اتنی رکاوٹے ہیں ابھی بھی وہ چیز ایکسپیکٹ کی جاری ہے کہ نیکٹ پرائم منسٹر بھی ہوں گے ملک حالات بھی سہی ہوں گے انشاءاللہ عمران خان پاکستان کو بچائے گا انشاءاللہ عمران خان چوروں سے ملک کو بچائے گا اور پاکستان کی ترقی ہوگی پاکستان کو ایمیج بڑھے گا انہوں نے صرف اس کی حکومت اس لیے گڑھائی تھی کہ مگائی ختم کرنے کے لئے انہوں نے آکے بجلی مینگی کی تیل مینگا کیا ہر چیز کھانے پینے والی چیز اس ملک میں گوپی دو سر پہ کلو ہے اس ملک میں اتنی مگائی کر دی ہے کہ عوام کھانے پینے سے بھی مجبور ہو گئی ہے اب لیکن اب جو سلاب کی صورت حال ہے اب تو زیادہ مشکل حالات ہو جائیں گے کیا بہت ضروری ہے کہ عمران حان کو سپورٹ کیا جائے یا پھر سلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے سارا فوکس اس پہ کیا جائے جلسے ملتفی نہیں ہو سکتے تھے خان صاحب مگائی کے لیے سلاب کے لیے وہ پیسے کٹے کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ پیسے دے رہے ہیں جماعت سلامی کے لوگ پیسے دے رہے ہیں جب کہ نواز شیف زرداری اور شباد شیف خاندان کے کسی فرد نے ایک رپیہ کا لانی کیا حالانکہ پورا سندھ روٹ گیا جنوبی پنجاب بلوچستان کسی بھی ہم حکومتی بندے نے ایک رپیہ اپنی جیو سے لانی کیا گجرہ والا میں کیا تبدیلی لائیں گے یہاں یہ تبدیلی آئے گی یہ نونی کا گھڑ ہے پاکستان گجرہ والا کیا نام ہوگ سپورٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ ملکی موشت خراب ہے غریب ہیں روٹی کا مسئلہ ہے رہنے کا رہائش کا مسئلہ ہے وہ مکان بن آگے بھی دے گا وہ سب کوئی کرے گا لیکن یہ کام ہی نہیں کرنے دیتے یہ اس کو چلنے ہی نہیں دیتے یہ چل گیا تو ملک چل جائے گا ابھی یہ جلسہ ہو رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے عوام اسی طرح آئیں گے جیسے پہلے آتے تھے بھرے گا یہ میدان میڈم اسٹر وگر عوام کا سموندر آرہا ہے سٹیڈیو میں جگہ نہیں ہے عوام اپنے آرہی ہے کچھ زبردست نہیں لارہ آپ نے آرہی آرہی پہ پی ٹی آئی کے کار کنان ہیں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ناظرین آپ نے سنا کہ لوگ ہاسے پر جوش ہیں ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے میں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جلسہ ابھی جاری ہے عمران ہان کی آمد متوقع ہے لیکن عمران ہان ابھی سٹیڈیا میں تشریف نہیں لائے جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے دیکھتے رہیے گا جی فال گجان والا